موسیقی اب ڈیفرنٹ طرح کی ایڈز کے بارے میں تو ہم نے سیکھ لیا میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ فری لانسنگی ویب سائٹس پر جب آپ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ ایڈز کریشن کی کون کون سی جوبز موجود ہیں وہ اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑ بھی لیا سیکھ بھی لیا اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا لیکن اس سب کو کرنے سے پہلے یعنی کہ سوفٹوئیر کے اوپر یہ سیکھنے سے پہلے کہ ڈسپلی ایڈز اور سرچ ایڈز اور ویڈیو ایڈز بنتی کیسے ہیں یہ دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گوگل در حقیقت اتنا ایپورٹنٹ کیوں ہے ایڈز کی دنیا کے اندر اگر آپ گوگل کو تھوڑی دے کے لیے نکال دیں تو ڈیجیٹل ایڈوٹائزمنٹ گوگل کے بغیر بلکل ادھوری ہے تو دوستو اس سیشن کے اندر بڑا بریفلی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ گوگل ایڈوٹائزمنٹ کی دنیا میں اتنا ایپورٹنٹ کیوں ہے اور کیوں آپ کو ایڈوٹائزمنٹ کرنے کے لیے گوگل کی ضرورت بار بار پڑتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ ریزنز جس کی وجہ سے گوگل کو سمجھنا اور ایڈاپٹ کرنا ایڈز کے لیے کتنا ضروری ہے گوگل is massive یہ ذہن میں رکھیں massive سے مراد ہے کہ گوگل ہر جگہ پہ exist کرتا ہے digital environment پہ سب سے پہلی main reason جو ہے گوگل کو اتنا بڑا ہونے کی وہ اس کا size ہے daily ساڑھے تین billion لوگ تقریبا سرچ کرتے ہیں گوگل کے platform کو use کر کے آپ کو کسی بھی سوال کا جواب ڈھوننا ہوتا ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں آپ type کرتے ہیں google.com اور type کرنے کے بعد آپ اس سوال کو لکھتے ہیں اور دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ موجود ہوتا ہے جس نے اس سوال کا جواب لکھا ہوتا ہے اور submit کیا ہوتا ہے گوگل کے search engine پہ اب ہر چیز کے لیے آپ گوگل use کرتے ہیں آپ نے medical related کوئی question پوچھنا ہے وہ بھی گوگل پہ موجود ہے آپ نے کوئی personal question پوچھنا ہے وہ بھی گوگل پہ موجود ہے آپ نے پڑھائی related کوئی question پوچھنا ہے تو وہ بھی گوگل پہ موجود ہے کس کی وجہ سے اس کے size کی وجہ سے اتنے لوگ اس کے اوپر search کرتے ہیں daily اور ان کی search کی وجہ سے different websites millions and billions of websites are listed on google also اور وہ list ہونے کی وجہ سے اور searches کی وجہ سے ایک network اتنا بڑا بن چکا ہے size اتنا بڑا بن چکا ہے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب گوگل پہ موجود ہے اور اگر لوگ اس کو search کر رہے ہیں اور ساڑھے دین billion daily کی searches ہو رہی ہیں تو advertisement کے لیے یہ ایک heaven ہے یعنی کہ ایک جنت ہے اور وہ اپنی ad اتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں only by using google second and the most common reason of using google is کہ it is a household name یعنی کہ ایک گھر گھر کے اندر google جو ہے وہ جانا بھی جاتا ہے پہچانا بھی جاتا ہے مجھے اپنا experience یاد ہے آج سے 10-15 سال پہلے google was not popular یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے لیکن google کی جگہ کے اوپر ہمارے پاس yahoo ہوا کرتا ہے اور yahoo ہم use کرتے تھے for all the searches اب yahoo most of us we don't use it ہماری use میں اب yahoo نہیں ہے لیکن google ہم use کرتے ہیں یہ گھروں میں جانتے بھی ہیں لوگ اور اکثر بلکہ آپ کے گھروں میں کبھی کبار کسی سوال کا جواب آپ نے ڈھوننا ہو تو آپ کے بھزر کبھی کبار کہتے ہیں کہ یار ذرا google تھے جا کے چیکتے کریں کہ ادھر جواب کیے گیا تو اس وجہ سے google ایک household name بن چکا ہے size اس کا بڑا ہو چکا ہے اور تیسری and one of the main reason is کہ google has become one of the biggest revenue earner for online digital community مطلب یعنی google کو آپ use کر کے بے تہاشا پیسہ آپ کما سکتے ہیں گھر کے اوپر بیٹھ کے یہ اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ ایڈ ورڈز تو ہو گیا جس کے اندر آپ google کو پیسے دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی ایڈز سلائیں تو google کو use کر کے آپ پیسے کیسے کما سکتے ہیں یاد کریں میرا ایک پرانا سیشن کہ جس کے اندر میں نے آپ سے بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ google ہی کا ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس کو ثروہ آپ پیسے کما سکتے ہیں ویب سیٹ بنا کے ٹریفک لے کر آئیں گے اور google ایڈز سلائے گا آپ کی ویب سیٹ پہ اور کیا نام تھا اس software کا بلا google adsense اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ڈیٹیل میں میں آگے software based training بھی آپ کو کراؤں گا آگے چل کے کچھ سیشن کے اندر تو دوستو آپ کو میں نے یہاں تین main reasons بتائی کہ جس کی وجہ سے لوگ google use کرتے ہیں advertisement کرنے کے لیے اور ڈیجیٹل environment میں google کی importance بھی وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اب ہمارے پاس دو major platform ہیں جس کے اوپر لوگ internet use کر رہے ہوتے ہیں وہ دو platform کون کون سے ہیں ایک ہمارے پاس ہے desktop platform اور دوسرا ہمارے پاس ہے mobile phone platform آپ یا desktop اور laptop کے اوپر use کر رہے ہوتے ہیں internet اور google یا آپ use کر رہے ہوتے ہیں mobile phone کے اوپر اب جب آپ desktop پر use کر رہے ہوتے ہیں تو کس کس جگہ کے اوپر google exist کرتا ہے کہ جہاں آپ اپنی ads show کروا سکتے ہیں اس user کو جو internet use کر رہے ہیں آئیے اس پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں desktop کے اندر google exist کرتا ہے search کے اندر جب بھی کوئی بندہ search کرے گا تو وہ own کرتا ہے google google is a bigger search engine تو آپ نے advertisement کبھی بھی search کرنے والی جگہ پر چلانی ہے جس کو ہم search ads کہتے ہیں تو google کو آپ کو use کرنا پڑے گا second most common use of internet is کہ people use it for email اب آپ کا جو email account ہے وہ کون سے network کے اوپر ازرہ سوچیں ہمارے پاس سب سے بڑے جو دو email کے networks ہیں وہ ان میں ایک hotmail ہے اور دوسرا gmail ہے gmail is owned by google اور اگر دنیا کا سب سے بڑا email network google own کر رہے ہیں تو email marketing کے لیے یا ان جنرل email کے اوپر ads سلانے کے لیے کون سے network آپ use کریں گے automatically google ہی use کریں گے اور تیسے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے ویڈیو سٹریمنگ انٹرنیٹ لوگ use کرتے ہیں desktop computer use کر کے for ویڈیو سٹریمنگ یعنی یوٹیوب کے پر ویڈیوز دیکھتے ہیں اور یوٹیوب کو کون سی company own کرتی ہے یاد کریں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو google own کرتی ہے تو youtube پر بھی ad چلانے کے لیے آپ google کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے تو desktop تو سارا cover کر لیا یعنی desktop کے ساری user جو use کر رہے ہیں انٹرنیٹ وہ google کے بغیر انٹرنیٹ کی اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو advertisers کے لیے google important ہو گیا لیکن جب mobile phone کی باری آتی کیونکہ بہتر ہو گئی تو بہت سارے لوگ انٹرنیٹ mobile phone کے اوپر کنزیم کرنا شروع کر دی ہیں پاکستان کے اندر ایک جو بڑی اچھی چیز ہے جس کا پرسنلی میں ایکسپیئنس بھی کر چکا ہوں وہ یہ کہ انٹرنیٹ کی prices mobile phone کے اوپر بہت سستی ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیٹ adoptability mobile phone پہ بھی زیادہ ہوئی ہے لیکن ایڈویٹائزر کے لیے موبائل phone کے اوپر ایڈویٹائز کرنے اگر ضرورت پڑتی ہے تو گوگل کیسے help کر سکتا ہے سب سے پہلی جو انٹرنیٹ use کرتے ہیں لوگ موبائل phone کے اوپر پر پلیٹفارم کو دیکھتے ہیں پلیٹفارم آپ نے کبھی انرویڈ کا نام سنے انرویڈ کو بنانے کون سی کمپنی ہے گوگل جو موبائل فون کا مین سوف ویر گوگل نے بنایا تو ایڈویٹائزر کے لیے دوسرے نمبر پہ ایپس کے اندر جو موبائل فون کے اوپر ایپس یوز کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے آئیکنز ہوتے ہیں اگر آپ موبائل فون کی سکرین کو کھول کے دیکھیں تو یہ تمام رنگ برنگ جو آئیکنز ہوتے ہیں ان کو ایپس کہتے ہیں یہ ایپس کہاں ڈیویلپ ہوتی ہیں اگر تو آپ کے پاس اینرویڈ کا فون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اینرویڈ ہی کی ایپس یوز کر رہے ہیں اب اینرویڈ کو اون کرتا ہے گوگل تو جو ایپس بن رہی ہے اینرویڈ سوفٹری کے لیے وہ کہاں بنیں گی زہر اسی بات ہے اینرویڈ ہی کے پلیٹفارم پر بنیں گی پلیٹفارم ہوتی ہیں جب آپ نے ایپ کھولی ایپ کے اندر آپ کو ایک ایڈ نظر آئی وہ جو ایڈ ایڈ نظر آرہا وہ کہاں سے آرہا ہے اس کو دکھانے والا بھی گوگل ہی ہے تو دوستو اب یہ تمام ایکسپلینیشن کے بعد اور ان پوائنٹس کے بعد ذرا سوچئے کہ آپ کو یوز کرنا ہی پڑے گا تو آگے چل کے سیشن کے اندر ہم سٹیپ با سٹیپ گوگل کو بھی سیکھیں گے ایڈز بنانا بھی سیکھیں گے اور چند سوفٹریز کے اوپر بھی میں آپ کی